ہلو ایوری ون اسلام علیکم ابھی دوستوں کے حضر میں تمہیں حاضر ہے تراثر تینیر بیٹ کوئن اپ ڈیٹس کے ساتھ آج ہم بات کریں گے یہ پہلے آپ کو جو سکین شارٹ ایک نظر آ رہا ہے سامنے سکین آپ کو نظر آ رہی ہے اس پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ پرائس ایکشن جو ہے نا یہ میں نے دراؤ کیا تھا یہ جو بلیک لائن آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ میں نے دراؤ کی تھی آرٹ اگست دو ہزار بائس یعنی کہ لاسٹ منت میں میں نے یہ آرٹ اگست کو یہ ڈراؤ کی تھی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک جو ہے نا ویج پیٹرن بن رہا تھا اس کا جب بلیک ڈاؤن ہوا تو اس کے بعد اگر مارکٹ جو ہے نا جس طرح جہاں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے بلکل ویسے کا ویسے یہ مارکٹ بھی ایو کر رہی ہے اور الحمدللہ ہم ان اپورچنیٹیز کو جو ہے نا وہ کیش اوٹ کر رہے ہیں تو ابھی آتے ہیں تازہ ترین جو حالات ہیں بیٹ کوئن کے ابھی جو تازہ ترین مارکٹ کے اپ ڈیٹس ہیں ان کی طرف آتے ہیں جہاں پہ ہم سب کچھ رموو کرتے ہیں رموو کرنے کے بعد ابھی ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ کرنٹ اس کی جو سچویشن ہے وہ کیا ہے اور ڈیلی پروسپیکٹیو اس کا کیا ہو سکتا ہے اور میٹر میں یہ کیا کر سکتا ہے یہ میں نے ایک ٹرین لائن ڈراؤ کر کے دی ہوئی تھی یہ میں نے بتایا ہوا تھا کہ یہ ایک ٹرین لائن ہے اگر یہ بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو مارکٹ ویکنسی بیٹی سی اراؤن سیمیٹین تھاؤن سکھ انڈر ٹو ایٹین تھاؤن ٹھیک ہے تو یہ ابھی وہاں تک تو نہیں پہنچا لیکن یہ اسی رستے میں ہے یہاں پہ اگر ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں تو یہ ایک دیکھیں یہاں پہ یہ ٹھیک ہے یہ چیز اگر ہم یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایک بیئر فلاگ بنا ٹھیک ہے یہ ایک بیئر فلاگ بنا تھا یہاں پہ سوری یا یہ تھوڑا سا نا مستی کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایک بیئر فلاگ بنا تھا ٹھیک ہے اس کا بریک ڈاؤن ہوا یہ دیکھیں یہ ایک بیئر فلاگ بنا تھا اوپر سے مارکٹ جب نیچے آئی تو یہ ایک بیئر فلاگ بننا تھا ٹھیک ہے تو اس بیئر فلاگ کو گر ہم کلون کریں کپی کریں اس کو تو اس کے ٹارگٹس جو ہے نا وہ کیا بنتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس نے بریک ڈاؤن کیا اور اس کے نیکس ٹارگٹس جو ہے نا وہ بننے ہیں کچھ سکسٹین تھاؤن سیمٹین تھاؤن سکسٹین تھاؤن نائن ہنڈر ٹو سیمٹین تھاؤن ٹھیک ہے یہ اس کے بیئر فلاگ کے جو نا بننے ہیں ٹارگٹس ٹھیک ہے اگر یہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو وہی کنسی بیٹی سی آراؤن ان دس رینج ٹھیک ہے یہ اس بیئر فلاگ کے جو بریک ڈاؤن ہوا تھا ڈیلی ٹائم فریم پہ اس کے اکارڈنگ یہ کچھ سولہ ہزار نو سو سترہ ہزار کی رینج اس کے ٹارگٹس بن لیں ہیں اب اگین کیا ہوا اس کے بعد یہ دیکھیں آپ یہ تو چلیں ہمارا ہو گیا بیئر فلاگ بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو یہ اس رینج میں آ سکتا ہے اس کے بعد اگین دیکھیں ابھی کچھ دنوں سے کیا ہو رہا ہے ابھی اگین جو ہے نا اگر ہم چھوٹے ٹائم فریم مطلب کی بات کریں یا چھوٹے ٹائم پریڈ کے لیے بات کریں تو یہ دیکھیں یہ آپ کو ایک اور جو ہے نا یہاں پہ یہ ایک اور بیئر فلاگ نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ بھی ایک بیئر فلاگ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کلون کرتے ہیں اور کلون کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ٹارگٹس بنتے ہیں تو اگر یہاں سے بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو وہی سترہ ہزار دو سو سے لے کے وہی ریجن تقریباً بن دی ہے اس کی بھی سیم سیم ٹھیک ہے تو یہاں پہ بیئر فلاگ پہ بیئر فلاگ بنتا چلا جا رہا ہے اور مارکٹ ڈاؤن ورڈ ڈاؤن ورڈ آہستہ آتی چلی جا رہی ہے تو یہ میں آپ کو کلیرلی بتا دوں کہ مارکٹ سٹکچر ہمارا اوپر یہاں پہ بریک ڈاؤن ہو چکا تھا بریک ڈاؤن سوری ہو چکا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ مارکٹ سٹکچر بریک ہوا تھا یہ والی ریجن تھی بائیس ہزار پانچوں کے ریجن جس کو بیٹی سی نے ڈیفینڈ کرنا تھا اپنا جو ہے نا بولش مومنٹم جو اس نے پکڑا ہوا تھا اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے لیکن جیسے ہی یہ والی ریجن بریک ڈاؤن ہوئی تو ان دی سپارٹ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ مارکٹ اب بیریش ہے اور یہ کافی زیادہ نیچے جا سکتی ہے ٹھیک ہے جو لوگ ریگولرلی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں فالو کر دے ہیں ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے ان کے لیے یہ مارکٹ کا نیچے آنا یا کنسولیڈیشن کرنا ان کے لیے کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ نیکسٹ موو مارکٹ کا کیا ہو سکتا ہے ان کو سارے پرسپیکٹیب ان کے جو ہے نا میڈ ترم اور جو بھی ہے وہ سب کچھ کلیے رہے ہیں میڈ ترم لانگ ترم اور سکلپنگ کے لیے یہ ٹھیک ہے ابھی ہم ڈیلی پرسپیکٹیب اس کا دیکھتے ہیں فور آور کے ٹائم فریم پہ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کا تھوڑا سا پرابلم ہے اس کے لیے میں مادرہ چاہتا ہوں آپ دوستوں سے تو انٹرنیٹ تھوڑا سا میرا جو ہے نا مستی کر رہا ہے آج سو وی آر بیک انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشیو تھا وہ میں نے ریکنیکٹ کر لی اب چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر فور آور کے ٹائم فریم پہ ہم دیکھیں تو فور آور پہ تو ہم بڑی بوری طرح سے جو ہے نا بیریش مارکٹ میں فسے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ انٹرنیٹ سرکچر ہے مارکٹ کا اس کے اکورڈنگ ہم جو ہے نا سونگ ٹریڈنگ کر رہے ہیں آج کل ٹھیک ہے اور پچھلے کچھ دو تین چار مہینوں سے ہم اسی کے اکورڈنگ جو ہے نا ٹریڈنگ کر رہے ہیں کیونکہ اس میں تھوڑا سا جو ہے نا ٹائم کم کنزیوم ہوتا ہے اور ہم جو ہے نا آہ سونگ ٹریڈنگ اچھے سے کر سکتے ہیں ون ڈے کے چارٹ پہ تو تھوڑا لانگ زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اس پہ ہم جو ہے نا جو میرے صاحب میں ٹیم میں بندے ہیں اور جو میرے گروپ کے ممبرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں تھوڑا جلدی چاہیے ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ٹریڈ بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے پانچ سات دن میں یا دس دن میں ہماری ٹریڈ کلوز ہو جائے کرے تو اس کے لیے میں فور آور کا ٹائم فریم ان کو رکومنٹ کرتا ہوں اس کے اکورڈنگ ہم انیلسیز کرتے ہیں اور انیلسیز کے بات کیا ہم یہاں پہ جو ہے نا اپنا جو ہے نا ٹریڈنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی اگر ہم ون آور کے ٹائم فریم کی بات کریں نا یہاں پہ تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ون آور کے ٹائم فریم پہ یہ دیکھیں یہاں پہ جو لوگ مارکٹ سٹکچر جنہوں نے سٹیڈی کیا ہوا ہے جو میرے کنفرم سٹوڈنٹس ہیں ریگولر سٹوڈنٹس ہیں جو آپ ٹائم دیتے ہیں سیکھتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا کہ مارکٹ سٹکچر کے اکورڈنگ یہاں پہ ون آور کے ٹائم فریم پہ آپ اگر دیکھیں تو یہ بریک اپ سٹکچر ہوا یہاں پہ ٹھیک ہے مارکٹ سٹکچر بریک ہوا ایم ایس بی کیونکہ چھوٹے ٹائم فریم کی علاق بیٹر ہے یہ انٹرنل سٹکچر ہوتا ہے اس کا اوورال جو ہے مارکٹ تو بیریش ہے ہم جانتے ہیں ہیں لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ ایک بولیش ایس کے لیے یہاں سے مارکٹ نے ایمپلسی ویڈیا اور اس والی ریجن کو ٹوڑا یہ جو ہمارے پاس ہائر لو تھا اس کو ٹوڑا اور اوپر نکل گئی تو ہم کو پتا چل گیا کہ یہ والی جو ریجن ہے یہ ہمارے پاس ایک اچھی سپورٹ زون ہے جہاں پر جناس اچھا خاصا والیم مجود ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ اوپر گئی ٹھیک ہے یہ اس ایریا کو ہم مارک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ایریا کو ہم نے مارک کیا اور یہ ہمارا ڈیلی پروسپیکٹیو کے حساب سے یہ ہماری ایک سپورٹ زون بن دی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک لور ہائے اس کے بعد یہ ریٹیسمنٹ یہاں تک آ سکتی تھی ٹھیک ہے تو یہاں تک آئی مارکیٹ نے اس کو ٹچ کیا جہاں سے پھر ایک لونکی پوزیشن اور یہ والا ایریا تھا جہاں سے یہ مارکیٹ ریجیکٹ ہوئی تھی ہمارا جو ہائی تھا یہ ہمارے پاس لو ہے اور یہ ہمارے پاس ایک ہائی ریجن ہے ٹھیک ہے جہاں سے مارکیٹ ریجیکٹ ہوئی تھی یہ ہمارا لو ایریا ہے اور اوپر والا ہمارا ہائی کا ایریا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کو پتہ ہے کہ مارکیٹ اگر سائیڈ بیس میں موو کرتی ہے تو ان بیٹوین کرے گی اس ریجن کے بیج میں کرے گی ٹھیک ہے اس ریجن میں مارکٹ آتی ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے ہم کو پتا ہے کہ ہم کو سیل کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس ریجن میں مارکٹ آئے گے تو پتا ہے کہ ہم کو آہ بھائے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورتی کے ساتھ مارکٹ نے اسی طرح بالکل اس کے اکارڈنگ مارکٹ سٹکچر کے اکارڈنگ جو ہے نا وہ ابھی تک سائیڈویز مومنٹ دکھائی ہے اس میں ہم اچھی خاصی سکلپنگ ہم نے کی ٹھیک ہے اور مزید اس میں اپرٹیونٹیز بھی ابھی ہم کو نظر آ رہی ہیں اب یہ دیکھیں جہاں پہ سیم وہی ہے جیسے ہی اس ریجن میں مارکٹ اگین آئی یہ ایک جو انا لو ایریا تھا ٹھیک ہے سپورٹ زون تھی یہ دیکھیں ملٹیپل ٹائم ایک دو تین بار جب بھی مارکٹ یہاں پہ آئی تو اس کو پوش پیک ملا تو یہ دیکھیں وہی سیم ایریا ہے ٹھیک ہے اسی ایریا میں مارکٹ اگین ایک بار آئی اور اس ایریا کو ٹچ کر کے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت مارکٹ نے اپورٹ ایک موگ دکھایا ٹھیک ہے یہ 1.28% کا جو ہے نا یہاں پہ مارکٹ نے بی ٹی سی نے ابھی تک ایک موگ دکھایا ہے تو اگر ہم یہ چیز کو فالو کر رہے ہوتے تو یہاں سے ہم اچھا خاصا پروفٹ بنا سکتے تھے ٹھیک ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے سب سے کہ آپ جو ہے نا آپ اس کا جو نا ویڈیو کو جو ہے نا اس کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ظاہر ضرور کریں جو لوگ ریگولر جو گروپ کے میمبرز ہیں وہ بھی یہاں پہ آکے اپنی جو رائے کون کے ظاہر ہیں جو وہ پروفٹ بغیرہ بنا رہے ہیں وہ بھی شیئر کیا کریں آہ موٹیویٹ کیا کریں تاکہ جو نیو لوگ ہیں جو لوگ بچارے لاسز میں فسے ہوئے ہیں جن کو آج تک کوئی اچھا گائیڈ کرنے والا نہیں ملا وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے اور ہماری کمیونٹی کا حصہ بن سکے ٹھیک ہے میں نے کمیونٹی کے رولز کچھ سٹرکٹ رکھے ہوئے ہیں میں صرف انہی بندوں کو کمیونٹی میں لیتا ہوں جو لوگ پہلے سیکھتے ہیں ٹھیک ہے میری شرائط ہیں کچھ کہ میں صرف انہی لوگوں کو کمیونٹی کا حصہ بناتا ہوں جن کو رسک مینجمنٹ آتا ہے میں سب سے پہلے کوئی بھی بندہ نہیں آتا ہے کمیونٹی میں شامل ہونے کے لیے تو میں اس کو سب سے پہلے رسک مینجمنٹ فری آف کاز سکھاتا ہوں اس کے بعد جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے رسک مینجمنٹ کی سمجھ آ گیا اس کے اکارڈنگ میں ٹریڈز لے سکتا ہوں اس کے بعد پھر اس کو میں اپنی کمیونٹی کا حصہ بناتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو سگنل وغیرہ جو بھی ہوتا ہے ٹریڈز وغیرہ پروائیڈ کی جاتی ہے اس سے پہلے میں کوئی ریڈ کسی کو پروائیڈ نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتا ہے رسک مینجمنٹ کا ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے تو بندے جو ہے نا وہ ہائی رسک لے لیتے ہیں ایک سٹاپ لاؤ سیٹ ہوتا ہے سٹاپ لاؤ سیٹ ہونا کوئی مطلب بڑی بات نہیں ہے اس میں بڑے بڑوں کے سٹاپ لاؤ سیٹ ہوتے ہیں میرے بھی سٹاپ لاؤ سیٹ ہوتے ہیں دس میں سے تین چار سٹاپ لاؤ سیٹ ہوتے ہیں it's a part of game normal ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر مطلب نیو بندہ جس کو پتہ ہی نہیں رسک مینجمنٹ کا جس کو الم effectively لاتیں تو بندے جیزا نقصان کر لیتے ہیں ہم کیلکو لائٹڈ رسک لیتے ہیں ہر ٹریڈ میں کیلکو لائٹڈ رسک ہوتا ہے ہمارا ہم کو پتہ ہوتا ہے پہلے سے کہ ہماری ٹریڈ کا سٹاپ لاؤ سیٹ ہوگا تو اتنا ہم کو لاؤ سaber ہوگا اتنا ہم کو پرافٹ ہوگا تو ہم آرام سکون سے ٹریڈ لگاتے ہیں اس کے بعد سٹاپ لاؤ سر کلیکو لگاتے ہیں اور چل کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں جی ہر ٹائم اس میں گسے رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی آرام سکون سے ہم ٹینشن فری ریلیکس ہو کے ٹریڈنگ کرتے ہیں ہمارے اگر دو تین سٹاپ لاس اینا رو بھی ہٹ ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا رسک کلکولیٹڈ ہوتا ہے ہم کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ رسک ہے اس ٹریڈ میں سٹاپ لاس ایٹو کا تو اتنا لاس ہوگا اس لیانے سے ہم بالکل بے فکر رہتے ہیں تو یہ ڈیلی پروسپیکٹیو جہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایک رینج لو بن رہی ہے یہ ایک رینج ہائی بن رہی ہے اگر نیکسٹ سوری یہ ایک رینج لو ہے یہ ایک رینج ہائی ہے ہمارے پاس تو اس ان بیٹوین ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں ابھی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو تو کنٹینیوزی مارکٹ ڈاؤن ڈاؤن آ رہی ہے تو یہاں پہ اگر ہم ڈیلی کے حساب سے اس کو دیکھیں تو یہ ایک ریجن ایسی بن رہی ہے جہاں سے مارکٹ کو اگین ایک ریجیکشن مل سکتی ہے یہ اگر فور آور کے ٹائم فریم پہ آپ دیکھیں تو یہ اس کی رینج ہائی بن رہی ہے کنٹ سیناریو میں ڈیلی پروسپیکٹیو بات آ رہا ہوں میں اس کو آپ نے لمبانی لے کے چلنا ڈیلی پروسپیکٹیو یہ ہے کہ یہاں سے مارکٹ کو ایک ریجیکشن ملی ہے یہ دیکھیں یہاں سے ایک پر ٹرائی کی دوسری پر ٹرائی کی فیل ہوئی اس کے بعد مارکٹ نیچے آئی یہ ایک پول بیک بنا یہ پھر سے ریجسٹنس اس نے ریجسٹنس اس نے رییکٹ کیا مارکٹ نیچے آئی اور یہ سپورٹ ایریا میں مارکٹ ابھی جو انا وہ ٹریڈ کر رہی ہے اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ مارکٹ ملٹیپل ٹائمز اس ریجن میں آئی ہے اور اس ریجن کو جو انا اس ریجن سے اس کو پوش بیک ضرور بلا ہے لیکن کچھ اتنا سٹرانگ پوش بیک نہیں ملا کہ اس ریجسٹنس کو یہ اچھے طریقے سے چیلنج کر سکے ٹھیک ہے تو ناؤ اس جو سپورٹ زون ہے اس کے نیچے بہت زیادہ لیکوڈیٹی بیلڈ ہو چکی ہے بہت زیادہ سٹاپ لوسیز پڑے ہوئے ہیں بہت زیادہ پیسہ پڑا ہوئے ہیں اور اسی طرح اس جو ہے یہ والی جو رینج ہائی ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح لیکوڈیٹی بہت زیادہ بیلڈ ہوئی ہے تو ابھی کیا ہے کہ ویکنڈ بھی ہے ویکنڈ میں آپ کو پتا ہے والیوم لو ہوتا ہے تو ابھی میں جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں میں اپنا جو ہے نا پرسنل اپینین یہاں پہ دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ٹیکنیکلی جو ہے نا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا مائنڈ سیٹ اس پہ متمید ہو تو آپ اس کے اکارڈنگ ٹریڈ لیں اگر نہیں سمجھ جاتی ہے آپ کو تو آپ جو ٹیکنیکلی آپ کو چیزیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں آپ ان کے اکارڈنگ ٹریڈ لیں میں جو عظیم اس کو کر رہا ہوں یہاں سے بٹ کوئن اگر اس ریجن میں دوبارہ جاتا بھی ہے اس ریجن میں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں ایک شارپ ڈاؤن فال دیکھوں گا ٹھیک ہے اس لیے دیکھوں گا کہ یہ دیکھیں یہاں سے والیوم تو اس میں آ رہا ہے اس میں بائنگ ہو رہی ہے لیکن وہ کچھ اتنی اچھی بائنگ نہیں ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہاں سے آئی مارکٹ اوپر گئی ہے دو بار تین بار یہاں پھورتھ ٹائم ہے مارکٹ جہاں سے باؤنس بیک لے رہی ہے تو یہاں پہ لیکوڈیٹی بہت زیادہ نہیں ہے لیکوڈیٹی اس کے نیچے ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے لوگ ویٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اکارڈنگ ٹو میری پرسنل اس میں جو پرسیپشن ہے وہ جی ہے کہ جناب بی ٹی سی یہاں سے ایک انیس ہزار دو سو سے لے کے انیس ہزار تین سو پچاس تک کی رینج میں ایک وک مارے گا ٹھیک ہے بی فور بریک آؤٹ مجھے جو لگ رہے ٹھیک ہے یہاں سے بی ٹی سی اس ریجن میں آئے گا یہاں سے ریجیکشن لے گا اور یہ جو ریجن ہے اس کی انیس ہزار دو سو سے لے کے انیس ہزار تین سو پچاس کی رینج ہے ٹھیک ہے یہ والی جو رینج ہے اس رینج کو بی ٹی سی جو ہے وہ ایک دفعہ ٹچ کرے گا جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں ڈیلی پرسپیکٹیو کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ یہ ایک ریجن ہے جہاں سے اس کو ایک اچھا پل بیک مل سکتا ہے ابھی پل بیک تو مل رہا ہے جو سپورٹ زون ہے وہاں سے پل بیک مل رہا ہے لیکن وہ کچھ اتنا سٹرانگ پل بیک نہیں ملا کہ جو ہم کہہ سکیں کہ اس ریجن کو وہ چیلنج کر سکتا ہے یہ سپورٹ لیول ضرور ہے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ ایک دو تین بار یہاں سے یہ گیا اور ملٹیپل ٹائمز اوپر سے ریجیکشن ملی تو یہ ایک ویک سپورٹ پل بیک نہیں مل رہا جو اوپر والی ریجسٹنس کو جو ہے اس والی ریجسٹنس کو جو چیلنج کر سکے تو ناو وی کن ایکسپیکٹ کہ بی ٹی سی ایک دفعہ اس سپورٹ کو تھوڑا سا نیچے اس سپورٹ کے نیچے جو لیکویڈیٹی پڑی اس سریا میں یا اس سریا میں اس کو ایک دفعہ اٹھائے گا اس کو اٹھانے کے بعد ہم دیکھ سکیں گے کہ اس میں ایک سٹرانگ جو ہے اپورڈ مووو آسکتا ہے ٹھیک ہے تو میں ابھی کوئی ٹریڈ نہیں لے رہا فیلال کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ مارکٹ بالکل سائیڈ ویز ہے بالکل سائیڈ ویز ہے اور سائیڈ ویز اب دیکھیں پچھلے چھ سات دنوں سے مارکٹ بالکل سائیڈ ویز ہے تو سائیڈ ویز میں کیا ہوتا ہے کہ اب مارکٹ کیپٹل بھی بیٹکوین کا بہت لوگ آ چکا ہے مارکٹ میکرز جو ہے مارکٹ میکرز جو ہیں اور جو ویلز ہیں وہ منپلیشن کر رہی ہیں بار 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 تو وہ دیکھیں آپ جب ایک دفعہ مارکٹ کو ڈاؤن لے کے آتے ہیں جیسے ہی آپ کا مومنٹم آپ کو لگتا ہے کہ ڈاؤن ورڈ ہے آپ شاٹ کرتے ہیں تو مارکٹ اوپر چلی جاتی ہے اس کے بعد تھوڑا سا اوپر جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مومنٹم افورڈ ہے آپ لانگ کرتے ہیں تو مارکٹ نیچے آ جاتی ہے تو اس سارے یہ جو سنیریو ہے یہ جو منپلیشن چل رہی ہے یہاں پہ تو میں اس کو آوائیڈ کروں گا سائیڈ ویس مارکٹ میں ٹریڈنگ نہیں ویسے بھی ویکنڈز پہ والیوم لو ہوتا ہے تو میں زیادہ ٹریڈنگ ویکنڈز پہ نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ آپ لوگ جو ریگولر ٹریڈنگ کرتے ہیں جو ویکنڈز پہ چھٹی نہیں کرتے وہ بھی جن کے پاس ٹائم ہی ویکنڈ میں ہوتا ہے تو ان کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے ابھی ہمارے پاس سپورٹ ون لیول جو ہے وہ انیس ہزار پانچ سو پچاس ایریا ہے ایک ٹھیک ہے انیس ہزار پانچ سو سے انیس ہزار پانچ سو پچاس کا ایک لیول ہے ہمارے پاس یہ سپورٹ ہے فس سپورٹ اگر یہ بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو نیکس سپورٹ لیول جو ہے انیس ہزار دو سو سے انیس ہزار تین سو پچاس لیول کا ہے اگر یہاں پہ آپ نے لانگ کیا یہاں پہ کہیں پہ آپ نے لانگ کیا اور خدا نہ حاستہ یہ اگین نیچے آتا ہے آپ لانگ کرتے ہیں سپورٹ ٹوٹ جاتی ہے دن آپ کو اس ریجن میں اگین اس کا ڈی سی اے کرنا ہوگا اگین آپ اس ریجن میں اس کا ڈی سی اے کریں گے اور یہاں پہ آپ اٹھارہ ہزار ساتھ سو پچاس کی ریجن میں یہاں پہ کہیں اپنا سٹاپ لاؤس پلیس کریں گے اگر آپ نے یہاں سے لانگ کرنا ہے فرسٹ انٹری لانگ کی آپ کی اس ایریا میں ہوگی ٹھیک ہے انیس ازار پانچوں کی رینج ساڑھے پانچوں کی رینج یہاں سے فرسٹ انٹری بنے گی آپ کی لانگ کی سیکنڈ انٹری آپ کی اس ریجن میں بنے گی اور سٹاپ لاؤس آپ کا ہوگا اٹھارہ ہزار ساتھ سو پچاس کی رینج میں ٹھیک ہے کیونکہ اگر یہ سپورٹ بریکڈاؤن ہوتی ہے بی ٹی سی گو ڈاؤن شاپ لی ٹھیک ہے بہت فاسٹ بی ٹی سی نیچے جا سکتا ہے سولہ ہزار پندرہ ہزار چودہ ہزار کی رینج میں بھی جا سکتا ہے تو ان ایکسپیکٹڈ لاؤس کو بچانے کے لیے ہم نے سٹاپ لاؤس کا ضرور استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے ایک یہ چیز یہ ہماری لانگ کا سیٹ اپ بن رہا ہے ٹھیک ہے اور لانگ کا سیٹ اپ ہمارا بنے گا انیس ہزار تین سو پچاس کی رینج میں اگر ملے بی ٹی سی تو وہاں سے ہم بہتر رہے گا کہ ہم وہاں سے اس کو لانگ کریں اور اگر آپ مطلب وہ ٹائم نہیں آپ کے پاس اور آپ جلدی ٹریڈ لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک اپورٹنیٹی تھی یہ آپ سے تھوڑی مس ہوئی آپ اس کا ویٹ کریں اس ریجن میں بی ٹی سی جب جاتا ہے اس ریجن میں یہ ایک آپ کو پتا ہے کہ ہیوی ریجسنس ایریا بن چکا ہے اب اس کے لیے ٹھیک ہے ملٹیپل ٹائم اس کو یہاں سے ریجکشن بھی لیا تو جیسے بی ٹی سی آپ کو اس ریجن کے قریب ملتا ہے بیس ہزار کی ریجن میں تو وہاں سے آپ اس کو شارٹ سیل کی پوزیشن اوپن کر کے اس سپورٹ تک اپنا پروپٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھی بی ٹی سی کی اپ asylum تازہ ترین امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی کسٹن ہے میں لائب ہوں میں دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کمنٹس سیکشن میں آئیں اس ویڈیو میں کمنٹس سیکشن میں آپ کسٹن پوسٹ کریں اپنا جو بھی آپ کا ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اینجانے ڈے یا جتنی جلدی پوسیبل ہو میں آپ کے کوئیسٹن کا انسل کر سکو تاکہ آپ اس کو کیش اوٹ کر سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ